ان کی چار ٹیمیں بھی بنجے نا تجھیکین مانے پوری بھگ بیش بھی آجے کوئی بھی سی پیل بھی آجے کوئی بھی لیگ آجے میں کیا کیا نہیں ہے انٹرنیشنل ایچ ان ایوریتنگ پلیئرز کوچیز فیلڈر ٹھیک ایچ ان ایوریتنگ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اب جیسے کہ ہمارے پاکستانی ہیں کس کس لیگ میں نہیں جاتے کس کس لیگ میں جا کے مو نہیں مارتی حسن علی ہو گئے شویب ملک ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کی خواہش ہے کس کو برا لگتا ہے کہ اگر چار پیسے اور آجے آئی پیل اوبرتے ہو ستارے ان کو مار دیں گے کیوں وہاں پہ ٹیلنٹ کی اتنی قدر کی جاتے وہاں پہ ہر چیز پہ نہ دیان دیا جاتا ہے میں اگر میں ہوں بی سی سی آئی میں کسی بھی عہدے میں ہوں میں صاحب انکار کرو اور ان کو جھوٹیاں ماروں بیگ بیش کا اتنا رواج نیڈا ہے اتنا اروج نیڈا ہے جتنا آئی پیل میں ہے پی ایسل اور آئی پیل کا کمپیرزن کیا جائے تو یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی آئی پیل تھوڑا بڑا برینڈ ہے پہلی نمبر پہ آئی پیل ایک بہت بڑا برینڈ ہے اتنے بھدو ہو انڈیا والوں سے سیکھ لو انڈیا ٹیم سے سیکھ لو انڈیا گورنمنٹ سے سیکھ لو کہ وہ صرف آئی پیل کھلتے ہیں اصل میں کہے ہیں کہ وہ پیسے کے پجاری یا پیسے کے بچے بھاگنے والے تو وہ اس کو آئی پیل کو زیادہ پریفر کریں گے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹاک اچھا علی ہمارا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں آئی پیل کے بارے میں آئی پیل کو ایزا لیگ آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا اپینین ہے آئی پیل جیسی لیگ کے بارے میں بڑی زبردست لیگ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیگ سے کھیل کے جب پلیئر باہر نکلتے ہیں تو ورلڈ کپ میں آپ ان کے پرفرمنس دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ پرفرمنس دکھائی گئی ہے بلکل کیپٹن سی روہد شرما کی اننگ کے اندر اور میں سمجھتا ہوں آئی پیل تو بہت زبردست ہے پلیئرز پولیش جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ آئی پیل کے اندر ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پلیئرز کو بھی پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے اور ان کی وش بھی رہی ہے ایک ٹائم پر شویب اختر بھی کھیلتا رہا ہے آئی پیل کے اندر لیکن اب گورنمنٹ پولیسیز وغیرہ کچھ اس طرح کی ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان تعلقات کو اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے چیلنجز وغیرہ آتے ہیں کہ اس کا دل نہیں کرتا کہ تھوڑا اور کم آلے پہلی نمبر پر آئی پیل ایک بہت بڑا برینڈ ہے جیسے کہ پہلے نمبر پر آتا تھا بگ بیش بگ بیش کا اب اتنا رواج نیڈار اتنا روج نیڈار جتنا آئی پیل میں آئی پیل میں کیا کیا نہیں ہے انٹرنیشنل ایچ ان ایوریتنگ پلیئرز کوچیز فیلڈر ٹھیک ایچ ان ایوریتنگ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو پی ایسل اور آئی پیل ہے یہ بیل نارڈ برینڈ بن چکی ہیں اس وقت دنیا کے اس کے علاوہ بنگلہ دیش پر ایمیر لیگ سری لنکا گیا ہے بیش بیشہ ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملے جتنی آئی پیل اور پی ایسل کو ملی ہے تو اگر آورال دونوں پی ایسل اور آئی پیل کا کمپیرزن کیا جائے تو یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ آئی پیل تھوڑا بڑا برینڈ ہے کیونکہ وہ ایک تو پی ایسل سے زیادہ مطلب پہلے سٹارٹ ہوا تھا دوسرا اس میں ٹیم زیادہ ہیں پھر پلیئرز کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے اچھا بینیفٹ ملے گا ریونی ہمیں زیادہ جنریٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ اپنا گیم دکھا رہے ہیں اور کافی زیادہ امپروفمنٹ ملتی ہے پلیئرز کو کہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہوتا ہے کھوچی ساکھے اپنے پلیئرز کو انڈیا کا ٹیم کیوں اتنی کامیاب ہے ان کی چار ٹیمیں بھی بنجے نا تو جی کین مانے پوری بک بیش بھی آجے کوئی بھی سی پیل بھی آجے کوئی بھی لیگ آجے صرف انڈیا کے بی ٹیم سی ٹیم ایک کو سائٹ پر کرکے کھلا دینا تو وہ اُبھرتے بھی ستارے پی ایسل بھی آجے ٹھیک ہے یہ ایپل اُبھرتے بھی ستارے ان کو مار دیں گے کیوں وہاں پہ ٹیلنٹ کی اتنی قدر کی جاتے وہاں پہ ہر چیز پہ نہ دھیان دیا جاتا ہے ایپل اس لیے کیوں کامیاب ہے انڈیا میں بس یہاں پر پی ایسل کرا لیتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ ہمارے پیسر جو ہیں وہ بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ آئی پی ایل جا کر کھیلے اور ان میں حسن علی کا نام بہت سیرے فیرست آرہا ہے کیونکہ ان کا سسرال بھی ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں جا کے آئی پی ایل میں کھیلوں کیا مطلب پی ایسل یہاں پر کروات ہو رہے آئی پی ایل کی کیا ضرورت ہے حسن علی ہو گئے شویب ملک ہو گئے اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کی خواہش ہے اس کو برا لگتا ہے کہ اگر چار پیسے اور آجیں تو مطلب ہر پلیئر کی ایک پرسنل وش بھی ہوتی ہے کہ وہ آئی پی ایل کے اندر جا کے کھیلے اور بس اب گورنمنٹ کے آگے تو نہیں کسی کا زور چلتا اسی ویسے ان کو کہیں جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی اب جیسے کہ ہمارے پاکستان نہیں ہے کس کس لیگ میں نہیں جاتے کس کس لیگ میں جا کے مو نہیں مارتی ایسے ہی ہے بنگلادش لیگ سری لنکا لنگ ٹھیک ہے بیگ بیش ایج ان ایوری دنگ صرف آئی پیل کو نکال کے نہ ہر جگہ جا کے نہ مو مارے ہوتے ہیں کیا ان کی ان کی اتنی جگہ جانے کا کیا فائدہ جب آپ نے اپنی گیم کو پولیش نہیں کرنا اپنی گیم کو تھوڑا مائنڈ اپنی گیم کو ٹھیک ہی نہیں کرنا صرف ہر جگہ جا کے پیسہ کمانا نہیں ہوتا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے اگر کسی پلیئر کی ڈیزائر ہے تو پھر اسے کھیل دینا چاہیے کوئی اس میں اتنی بری بات نہیں ہے لیکن میرے خیال سے پی ایسا لیگ کو زیادہ پرافر کرنا چاہیے کیونکہ ہماری اپنی لیگ ہے ٹھیک ہے ہمیں اس پر ایک فقر بھی آگیا اور ایک اس کو دنیا مانتی بھی آگیا بڑی لیگ ہے تو میرے خیال سے پی ایسا لیگ دوسری لیگ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے ہمیں لیکن اگر پھر بھی کوئی چاہتا ہے تو پھر اسے سوچ لینا چاہیے اگر کھلنا چاہتا تو کھل خواہش کا اظہار کرتے ہیں تاکہ شاید گورنمنٹ اس کے اوپر سوچ کے کوئی پالیسی وغیرہ چینج کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ جانا چاہیے اچھی چیز ہے جانا چاہیے کیا صرف بجٹ کے لیے جانا چاہیے یا پھر واقعی میں آئی پیل میں جا کے بندہ پالش ہوتا ہے نہیں پالش بھی ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ بڑے گا مطلب ابھی تو مطلب دیکھتے ہیں لیکن جب پاکستانی اپنے پلیئرز بھی وہاں پہ کھیل رہے ہوں گے تو یہاں پہ مطلب ویورشیپ بھی بڑے گی انٹرسٹ بھی لوگ کا بڑے گا اور جو کھیلنے جائیں گے ان کی پرفومنس میں بھی مطلب جو ہے وہ بہت بہتری آئے گی پیسہ تو ان کو ملنا ہی ملنا پر اپنی گیم کو امپروومنٹ کیا کرے ہو اب وہ دیکھو یار اتنے بھدو ہو انڈیا والوں سے سیکھ لو انڈیا ٹیم سے سیکھ لو انڈیا گورنمنٹ سے سیکھ لو کہ یار وہ صرف آئی پیل کھیلتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی لیگ بتا دو اگر انہوں نے جا کے کھیلی ہو ہاں ان کی لیگ دوسری ہوتی ہیں وہ دبائی میں ہوتے ہیں وہ جو ان کے ریٹائر میں ریٹائر ہو گیا وہ ہوتی ہے لیگ ان کو نہیں کاؤنٹ کرنا چاہیے جو ان کے یونگ ٹیلنٹ کو دیکھا آئی پیل کے علاوہ کھیلتے ہی نہیں ہے اور اتنے یقین مانے میں جو اسٹریلیا کے میچ میں دیکھ رہا ہوں نا جو دو سیریس ان کے بچے اٹھارا اٹھارا انیس انیس سال کے ریکو سنگ کیا ہے اس کی ایج ایٹین ایئرز نائنٹین ایئرز اس کے بعد یہ ہوتے والے بندے اے ٹیم کو اس طرح دھو رہے ہیں جیسے یار پتہ یہ دونوں اے ٹیم کا مقابلہ ہو رہے ہیں یہ چیز ہوتی ہے دونوں ٹیموں میں دیکھیں جو آئی پیل ہے نا اسے بیسیکلی آپ کو بتا کہ کنٹرول کرتا ہے بی سی سی آئی جس طرح ہماری پی ایسل کو کنٹرول کرتا ہے پی سی بھی تو آپ کو بتا ہے بی سی آئی جس طرح مطلب اپنا اثر اور صرف دکھاتا ہے پورے کرکٹ میں اس کا اثر سوف ہوتا ہے اور آئی سی سی میں بھی مطلب اپنے بندے بڑھائے ہوئے ہیں اور ہر طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میری مند مانی اور ویسے بھی اگر اوورال بھی دیکھا جائے تو ایک امیر سرین کرکٹ بورٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے پیسہ نشاور کرتا ہے کرکٹرز پہ تو شاید مطلب جو جن کا اصل مقین ہے کہ وہ پیسے کے پجاری یا پیسے کے بچے بھاگنے والے تو وہ آئی پیل کو زیادہ پریفر کریں گے اور اگر ہم ٹیلنٹ کی ٹیلنٹ ہے ان میں بھی لیکن اگر ہم ٹیلنٹ کی بات کریں یا پھر ہم کرکٹ کرکٹ کو لے کر بات کریں کہ ہم نے کرکٹ کھیلنی اور کرکٹ کو فروغ دینا تو وہ پھر کوئی بھی کسی کی لیگ کو بھی مطلب پریفرنس دے گا جھر سب کی خواہش ہے یہ بیسیکلی آئی پاکستانی ٹیم بیسیکلی پتا کہ آپ پیسوں کے بھکھو رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو فرسٹ آئی پیل ہوا تھا نا وہاں پہ کون کو نہیں کھلاتا شوے بکتر سویل تنویر کامرا نکمہ شاہد افریدی اور سب سے بیگسٹ سیل ہونے والا کون سا پریر تھا ہمارا فاس بولر شوے بکتر پنڈی گا شیر ٹھیک ہے نا جو ابھی بھی مانا جاتا آج اس کا ریکارڈ کیوں نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے کیوں نہیں ٹوٹ پایا کیونکہ وہ ٹیلنٹ ہے وہ کھیلتا ہے وہ پیسے کے لیے نہیں کھیلتا وہ اپنے ملک کے لیے کھیلتا ہے یہ پرانے نام وہ پاکستان کی ٹیم کے دیکھ لیں ستارے اسی مکرم وکار یونس سکلین مشتاق حسن مشتاق ٹھیک ہے نا اس کے بعد شوے بکتر ان میں عمران نزید یہ بتائیں یہ یہ ٹیلنٹ تھا پریکٹس میک سامین پرفیکٹو آپ نے سنا ہی ہوگا اب مطلب جائیں گے کھیلیں گے اور مسلسل کھیلیں گے تو پرفومنس میں بہتری آئے گی نا جب باتیں ہی کریں گے اور جائیں گے نہیں تو پھر پرفومنس تو نہیں بہتر ہو سکتے ابھی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے پلیئرز وہاں پہ جا کے کھیلیں اور پرفوم کریں تو باقی پرفومنس تو پھر کھیل کھیل کے بہتر ہو ہی جائے گے اب حسن صاحب کی بات سن لے ٹھیک ہے اپیل میں خواہش ہی رکھتے ہیں ٹھیک خواہش ہی رکھتے ہیں ان کو میں گھتا ہوں میں سیریسلی میں آئی پیل اگر فور ایکزمپل کیا بھی دیتا نا چلو ہم پاکستان ٹیم کو نا ان کرتے ہیں بٹ بلیف کریں میں اگر میں ہوں نا بی سی سی آئی میں کسی بھی عہدے میں ہوں میں صاف انکار کرو ان کو جوتیاں مارو یہ کابل ہی نہیں ہے آئی پیل کھیلنے کے آئی پیل کھیلنے والے لڑکی انڈیا ٹیم کے ٹیلنٹ ہیں ان کا بھی ٹیم کے دیکھ لو اس سے بڑی لانت کو ہی نہیں ہے یاد تو آئی پیل واقعی میں اتنا پولیش کر دیتا ہے نو ڈاؤڈ بہت زیادہ پولیش کر دیتنا مائنڈ سیٹ ان کا برین کر دیتا ہے اتنا مائنڈ سیٹ گیم کی طرف لے جاتا ہے کیوں ان کو صرف گیم کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ٹونٹی فور آور ہوتے ہیں ٹونٹی فور آور میں انہوں نے کیا کرنا ہے ایٹین ٹو نائنٹین آور اپنی گیم کو دینا ہے تو آئی پیل نا بڑی فینٹسائز کی جاتی ہے ایسا کیا ہے اس لیگ میں دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو انڈیا میں ہو رہی ہے اور انڈیا کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ کریز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں کی پبلک بہت زیادہ لائک کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے جتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں وہ اس لیگ کو بہت اچھے سے کھیلتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ٹی ٹونٹی میچز بھی بڑے کم ٹائم پیریٹ کے اندر ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھ کے اچھی مل جاتی ہے پورے ورلڈ میں اس کا نام ہے رونی رونی ہر جس سے مردی پوچھل رونی اب انڈیا کی ٹیم بھی بات کروں انڈیا کی ٹیم بھی ایسی ہے وہ کیا کرتے ہیں پورے ورلڈ میں نام کیوں ہیں اب پاکستان ٹیم کو میں ایک طرف سے میں کہوں جانا بھی چاہیے جا کے دیکھیں انٹرنیشنل کوچیس ہوتا ہے انٹرنیشنل فٹنس ہوتی ہے ان کے مجھے یہ بتائیں چھے سے مہینے یا کچھ سال ہو گیا ان کا آج تک فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا اتنے اتنے پیٹ ہمارے دو دو سال ہو گئے ہیں جنون بات ہے دو دو سال ڈھائی ڈھائی سال ہو گئے ان کے تو فٹنس کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ان کے تو ویدن ویک ہر کوئی بھی یا ورلڈ کب میں کیا ہوا پانڈے انجر ہوا اس کا اسی ٹیم اس کو باہر کر کے اس کا فٹنس سارا ایچ ان ایوریتنگ اس کا کیا گیا اس پر انویسٹ کیا گیا کیونکہ یہ ہمارا اگلا ستارہ ہے ہمارا سالہ کا کپٹن ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ ہوگا ہے بٹ کیا یہاں پہ کیا ہم جائیں گے آئی پیل والے ہم لوگ آئی پیل پہ جائیں گے ہم لوگ پاکستان نوڈ اور پاکستان ہی مہنگے بکھتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کا ایک نام ہے بابر آزم ہو گیا ٹھیک ہے نام رزوانویں کے نام ہے ٹھیک ہے ہمیں بکھیں گے مہنگے بٹ پیسے کے لئے بکھیں گے ادر ویس جیم کے لئے بلکل زیرو